بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی میں آیا ہوا ہوا ایک ڈیرے پہ جہاں پر آج بھی ایک پرانا کلچر موجود ہے یہاں پر ایک گیر لگا ہوا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے چارہ کیسے کترہ جاتا ہے تو گائز یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو ہے وہ گیر لگا ہوا ہے اس طرح کہ وہ پرانے زمانے میں لگائے جاتے تھے ہمارے بزرگ دادے جو تھے وہ ان کے ذریعے تھے وہ چارہ کاٹا کرتے تھے بلکہ یہ نہیں کہ یہ ذریعے سے وہ چارہ کترہ کرتے تھے ابھی چاچو جی جو ہیں وہ ابھی ادھر چارہ کٹ رہے ہیں جب وہ یہاں پر چارہ لے کے آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو چارہ کتر کے بھی دکھائیں گے اس کے ذریعے سے کہ چارہ کیسے کترہ جاتا ہے اس گئر کی مدد سے یہ دیکھیں کہ چاچو جی چارہ لے کے آگئے ہیں ابھی اور ابھی چاچو جی جو ہے وہ تو ان کے پاس یہ بہتا ہے جن کے ذریعے سے یہ اس میں جوڑتے اس کو اور یہ دیکھیں کہ یہ جگہ بنی ہوئی ہے جانور کے لیے یہاں پر جانور کو جوڑا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دو لکڑوں اور اس مشین کے اوپر مشتمل ہوتا ہے یہ والا گئر سسٹم جب بیل یا کوئی جانور چلتا ہے تو یہ والی مشین گھومتی ہے ہاں سے اور اس کے اندر ایک بڑی اور ایک چھوٹی گھراری لگائی گئی ہے جب یہ بڑی گھراری چھوٹی گھراری گھوماتی ہے تو اس کے جو چکر ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں جب بھی کوئی بڑی گھراری چھوٹی گھراری کو کھمائے گی تو جو چھوٹی گھراری ہے وہ بڑی گھراری کے نسبت زیادہ چلے گی کیونکہ جو بڑی گھراری ہوتی ہے اس کے دندے زیادہ ہوتے ہیں اور جو چھوٹی گھراری ہوتی ہے اس کے دندے جو ہے وہ تھوڑے ہوتے ہیں جس کی نسبت سے جو چھوڑی گھراری ہے وہ زیادہ تیزی سے گھومتی ہے چاچو جی ابھی اپنا چارہ لے کے جا رہے ہیں مشین کی طرف اور ابھی آپ کو کتر کے دکھائیں گے جانور کے ذریعے چارہ کیونکہ چچو جی ماشین ہے یہ چارہ لاکھ رکھا ہوا ہے اور ابھی تھوڑا چارہ اور لینے گئے ہوئے ہیں جیسے وہ لے کے آتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح پہ یہ مشین ہے یہ آپ کو میں ادھر سے پورا دکھاتا ہوں کہ اس کا سیٹ اپ کس طرح کا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا ہوتا ہے یہ پورا سیٹ اپ یہ ادھر مشین لگی ہوتی ہے ٹوکا جس کے ذریعے سے یہاں پر چارہ لگایا جاتا ہے اور کتھر جاتا ہے سی ہوگا ہے چلے دان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانور کو یہاں پر جوڑ دیا گیا ہے بھی یہ جانور کی آنکھوں کے اوپر یہ کھپا لگا دیا دیتا ہے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ ابھی یہ کام کر رہے ہیں اس طرح سے یہ گھومتا کٹ شروعان ہوں تاکہ میں نے یہاں میں نے یہاں میں نے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ویسے یہاں پر ایک بڑی گرائی لگائی گئی ہے اور یہ ایک چھوٹی گرائی ہے اس کے دندے جہاں وہ بہت زیادہ ہیں اور اس کے جو ہے چھوٹے سے ہیں تھوڑے سے جب یہ گھومتی ہے تو پھر یہ وقت شافر لگائی گئی ہے یہاں پر ایک شافر جب گھومتی ہے تو پھر اس طرف یہ مشین ہے پھر یہ تیزی سپیٹ کے ساتھ گھومتی ہے یہ والی پھر جو ہے وہ یہ مشین گھومتی ہے پھر چارہ کترہ جاتا ہے یہاں بر ہم ان بابا جی سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ابھی تک کیا وجہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے یہ اپنا ورثہ جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے تو یہ ختم کر دیا اب جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے لوگ بڑی سے بڑی مشینیں جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں چارہ کترنے کے لیے ویسے ہی گاؤں میں زیادہ تر لوگ آج کل مشینوں کے ذریعے سے ہی چارہ کترتے ہیں لیکن ابھی یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان بابا جی نے اپنا جو ہے وہ ورثہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے وہ آج ہم نے سوچا کہ آپ کو بھی دکھائیں اور آپ دیکھیں کہ یہ ورثہ کس طرح کا ہے ہمارا کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوتا ہے کہ وہ بیلوں کے ذریعے سے چارہ کٹا کرتے تھے آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ جانور ہے جس کو پہلے ٹرین کیا جاتا ہے پہلے جانور کو ٹرین کیا جاتا ہے اس کے اندر چلانے کے لیے اس کو پھر جب جانور ٹرین ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چلایا جاتا ہے اور یہ جو جانور ہے یہ بھی اس طرح بلکل ٹرین ہوا ہوا ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں چاچو جی جب چارہ لے کے آ جاتے ہیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ چلا کے دکھائیں گے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے موسیقی 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 ملتا ہے ہمارا ملتا ہے آپ جتا جتا جس جتا انجام ہمارا ملتا ہے من الملتا کہ میں ہمانا نسل پہال کرنا چیزے تو چیزے کی حالترت سے پڑھائیں گے تو چل اور بہتنا چیزے میں کسی زندیوں سے پڑھائیں۔ پھر میں بلیٹ ہم رب dzائرہ آپ کو بڑھے دا دیا گیا ہے آپ اس طور پڑھیں گے اور بس کرنا چیزے خوبے آپ کے اپنے بزرگار سے در جانے گیئے آپ کے بلکھے ہیں دل میں بالکل سے پڑھیں گے ساٹھ سال ہو گئے نا ہلے تک بھی اسلامت کھڑا ہے مشینہ کئی ٹوٹگیاں دیں ناظرین نمی لے آکے اور مشین چار دے دیے چل دے اے ٹھیک ہے بغدا